اتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی شہر کی آدھی آبادی کو جیون دینے والا دھروہ ڈیم اپنے پانی نہیں بلکہ موت کے لیے پہچان بنا چکا ہے لگاتار اس ڈیم میں ڈوبنے سے موت کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے پکنک سپورٹ کے روپ میں پہچان رکھنے والا یہ ڈیم آج لورس پوائنٹ اور نشیڑیوں کا سپورٹ بن گیا ہے زیادہ تر یوہ اس لاپروہی کا شکار ہو رہے ہیں ایک مہینے کے بھیتر اس ڈیم میں پانچ لوگوں نے دم توڑ دیا اس تھانی لوگوں کے مطابق لاپروہی اور پرشاسنک اداسی انتہ کی وجہ سے یہ حادثے ہو رہے ہیں دھروہ ڈیم میں جیسے جو ایریاز ہیں جہاں پہ ڈوبنے کی زیادہ شکایتیں آتی ہیں وہاں پہ ہم لوگ باقی آر ایم سی اور جلا پرشاسنک کے ساتھ مل کے وہاں پہ سائنیجز وہاں پہ جو ڈیپٹھ ہے ان کے سائنیجز اس کے علاوہ وہاں پہ ٹائگر موبائل جو وہاں پہ اپستھت رہے ہیں جس سمیں یوک جاتے ہیں وہاں پہ کھریڑا کرنے ہیں نہانے ہیں کھیلگود کرنے ہیں تو کسی طرح کی کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو اس کے لیے الگ سے پردنکتی کی جائے گی دھروہ ڈیم جو ہے یہ جھارکن کا پریٹک اثر ہے اب بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن پیچھلے ایک مہینوں سے جو دیکھا جا رہا ہے یہاں بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اوصافدانی پوروک پانی میں چلے جاتے ہیں اور کئی ایسی کئی گھٹنائیں ہو چکی پچھلے ایک دو مہینے میں کئی موتیں ہو چکی ہیں تو ہم تو چاہیں گے بھائی کہ پرساسن سے جو ہے نا یہاں تھوڑا سا مطلب سورکشا کا بیوستہ کیا جائے اس کے علاوہ کچھ بورڈ وغیرہ جسے بورڈ لگوائے جائے جسے کچھ درگھٹنا وغیرہ نہ ہو لوگوں کو جانکاری ہو کہ بھائی مطلب یہ گھرہ جگہ ہے یہاں نہ جائے تو یہ سب جگہ ہے سارکار اور پرساسن سے بھی چاہیں گے کہ بھائی یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں پر سارکار